بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے میں حافر کیجی مادہ لے لیا اس میں نمک ڈائیں گے اکاردنگ ڈائیسٹ ہافر تی سپون ڈال رہے ہیں نمک کا شیوگر لیں گے چھوٹے چمچ ہیں تو یہ دو لیں گے اس سے ایکٹیوئیٹ ہوتی ہے یا ہیسٹ ہیسٹ کے ساشے بیڑترین ہوتا ہے یہ ہم دو چمچ چھوٹے کی سپون یہ ڈالیں گے اوائل لیں گے دو چمچ بھر کے وائل کے ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے سرکے کا ڈالیں گے یہ اٹالین سرکہ ہے ہمارے پاس امپورٹنٹ تو یہ ڈالیں گے اگر وائٹ ہے وائٹ بین اگر تو وائٹ ڈال دیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ایک چمچ ضرور ڈالیں اس سے بہت سوفٹ اور بہت اچھا پیزا بنے گا پیزا ڈوپ اچھا بنے گا اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آدھر کب کے فرید دودھ ڈال دیں گے اس میں نیم گرم پانی سے اس کو سوفٹ سا ڈو بنا لیں گے پانی تیز نہیں لیں گے نیم گرم لیں گے تاکہ یسٹ ایکٹیویٹ ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے پانی اس کو پانچ منٹ تک ہم اس کو مس لیں گے تاکہ یسٹ اچھی طرح سے ایکٹیو بھی ہو جائے اور اس کی سمیل ختم ہو جائے اگر چپکے گا تو ہاتھ پہ تھوڑا سا تیل لگا لیں گے اب یہ اس چیپ میں آگئی ہاتھوں پہ بلکل نہیں چپک رہی ہم نے تھوڑا سا تیل لگا کے ہاتھوں پہ اس کو تقریباً پانچ منٹ تک اس کو ہم نے اس کو گوندہ ہے تو یہ اس طرح سے آگئی ابھی چپک نہیں رہی سافٹ ہو گئی ہے بلکل اب اس کو کور کر کے پہتالیس منٹ سے پچپن منٹ تک اس کو رکھ دیں گے زیادہ دین نہیں رکھیں گے زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ اس سے زیادہ اس کو نہیں رکھیں گے جب تک ہٹا میردہ راہز ہو جب تک ہم اس کی فلنگ ریڈی کر لیتے ہیں تو ایک چمچ ہم نے بٹر لے لیا اس میں تھوڑا سا آئل دال دیں گے تاکہ یہ شوڑ نہ مچائے گرم ہو رہا ہے اس میں ہری مرچیں پیاز یہ ڈال دیں گے ان کو صرف سوٹے کریں گے فرائی نہیں کرنا ان کو لہسن ادرک بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا اور اس کو بس ہلکا سا ان کو فرائی کر لیں گے ایک کپ سے تھوڑا سا کم دودھ لیا اور اس میں ایک چمچ بھر کے کارن فلور پر ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے لہسن ادرک اچھی طرح سے فرائی ہو گیا اب اس میں ہم نے یہ جو دودھ میں کارن فلور ڈالا ہے یہ شامل کریں گے ساتھی تھوڑا سا نمک اکارڈنگ ٹو دہ تیسٹ کیونکہ چکن بھی ہم نے گوائل کی ہے تو اس میں بھی ہم نے نمک ڈالا ہے اور ایک چمچ فریش کالی مرز ان کو بھی ہم نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا چکن الفریڈو ہے یہ اس کا ساس ہے چیز شامل کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا سلو آنچ کر کے اس کو پکا لیں گے تاکہ چیز میلٹ ہو جائے کچھ سیکنڈ میں یہ ہو جائے گا اب اس میں چکن شامل کر دیں گے بوائل کر کے شرائٹ کر لیا ایک پاؤ کے قریب یہ چکن تھی ساتھی اس میں ویجیٹیبلز بھی شامل کر دیں گے شملا مرز پیاز ہم آلریڈی لے چکے اور اس کو بس اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے یہ ہمارا تیار ہو گئی فیلنگ اس کی اس فیلنگ سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں بہت بنا سکتے ہیں پیٹیز بنا سکتے ہیں اس سے بہت زبردست فیلنگ ہے بس چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے 45 منٹس ہو چکے ہیں میدہ ہمارا آٹا رائز ہو چکا ہے زبردست رائز ہو چکا ہے سائز میں ڈبل ہو گیا تو بس اب اس کو ریڈی کرتے ہیں کاؤنٹر پر تھوڑا آٹا ڈسٹ کر لیں گے میدہ پیٹیزار اس میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے سارے پیڑے بنا لیں گے اس طرح بہت آسان طریقہ ہے چھے پیڑے بنے ہیں اس میں پیڑے بنا لیں گے کٹوری لے لیں گے گلاس لے لیں گے یا پھر ہاتھ سے ہی اس کو پریس کریں گے اس طرح سے پریس کر لیں گے تھوڑا سس میں نیچے میدہ لگا لیں گے تاکہ چپکے نا بنا فنگرز کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم پاک کی مدد سے اس میں نشان ڈال دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ کھک ہو جائے اس پر پیزا سوس لگائیں گے اور جو ہم نے بیٹر بنایا تھا تکینل پریڈو کا وہ لگا دیں گے موسیقی تھوڑی سی پیاز ویجیٹیبل ہم نے بچا لیے تو اوپر سپرنکل کرنے کے لیے اس پر لگا دیں گے یہ سویٹ کورن ہے یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں کلر فل بھی لگتے ہیں زائطے میں بھی مزے کے لگتے ہیں تھوڑی سی لگا دیں گے ایک دو ٹیماتر کے سلائس چھوٹے چھوٹے سے یہ رکھ دیں گے اور اوپر اس کے تھوڑی سی چیز لگا دیں گے موسیقی یہ ہمارے ریڈی ہو گئے اس طرح سے سارے ریڈی کر لیں گے یہ ہمارے منی پیزا بن کر ریڈی ہو گئے تھوڑی سی محنت ہوئی لیکن بزار سے کئی درجے بہتر یہ مینی پیزا ہمارے بن گئے اس کو بلکل آسان سی ریسپی ہے تاوے پر بھی بنا سکتے ہیں اس وقت گیس کا پرابلم تھا تو تاوے پر نہیں بنایا اس کو تاوے پر پہلے پری ہیٹ کر لیں گے 10 منٹ اس کے بعد اس پر فرائی پین رکھیں گے فرائی پین کے اندر یہ پیزا رکھیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اچھی طرح اس کی بھاب باہر نہ نکلے تو یہ 15 سے 20 منٹ میں اس طرح سے ریڈی ہو جاتے ہیں یہ بہت سوفٹ اس کے کورنر دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں اس کے کورنر تو بس اس طرح سے بنائیے اور انجوائے کیجئے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو بنا کر کلائیے اگر ریسپی اچھی لگے تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی نیکس بلوگ تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی